اسلام علیکم سرکاری ملازمین کیلئے بہترین نیوز لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے حساب سے گریڈ ایک سے لے کر گریڈ سولہ تک کے سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں تیس پیس اضافہ ہوگا جبکہ گریڈ سترہ سے گریڈ بائیس تک کے ملازمین کے تنخواہوں میں بیس پیس اضافہ ہوگا وزیراعظم کی سیکرٹی خزانہ کو ہدایت وفاقی سرکاری ملازمین مطالبات کے منظورے کیلئے تین دن سے وزیراعظم خزانہ کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں یوٹلیٹی سے محروم اور تمام ملازمین کو مہنگائی کے تناسب سے یوٹلیٹی ملازمین کے تنخواہوں اور پنشن میں سو پیس اضافہ کیا جائے یہ مطالبہ ہے وفاقی بجر دوہزارتائیس اور چوبیس میں سرکاری ملازمین نے احتجاج سٹارٹ کیا ہے کہ ان کے مطالبات کے مطابق ہاؤس رنٹ ملازمین میں دو سو پیس اضافہ کیا جائے مزدور کی کم سے کم تنخواہ چالیس ہزار کیا جائے ساری صوبوں میں اور وفاق میں تمام محکموں میں یکساس کیل دی جائے ساری ملازمین کے تنخواہ نیب جوڈشری ملازمین اور وفاقی سیکرٹریٹ کے ملازمین کے برابر کی جائے پاکستان کے تمام سرکاری ملازمین کل آٹھ جون کو اسلام آباد میں وزیر خزانہ کے آفیس کے سامنے احتجاج کریں گے اور اپنے تمام جائز مطالبات حکومت پر سے تسلیم کرائیں گے یہ کیونکہ وفاقی حکومت کا آخری بجٹ ہے تو لہٰذا امید کی جاتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کے سارے مطالبات منظور کی جائے گی